تو ایک بڑیا مضبوط تیزی حالانکہ میٹ کیپ آس تھنڈا ہے ستائیز اٹھائیز پوائنٹ ریڈ میں ٹیٹ کر رہا ہے لیکن بینک نفٹی دیکھئے آپ چار سو پوائنٹ سے زیادہ کی مضبوطی اور نفٹی میں ڈیر سو پوائنٹ سے زیادہ کا اچھال تو اگدم کلیر شفٹ آس دکھ رہا ہے کہ لارج کیپ فیوریٹ ہیں اور میٹ کیپ میں اتنا دم نہیں ہے حالانکہ ایڈوانس ڈیکلائن بہت شاندار ہے ون اس ٹو آلماس ٹھری کا ایڈوانس ڈیکلائن ہے اور دگت شروع بڑی تیزی ہے آج بھی ریلائنس اور ایڈی افسی کا سپورٹ ہے یہاں پہ آج بجاج گروپ کی طرف سے بھی اچھی خاصی مضبوطی دیکھنے کو مضبوطی ہے آئی سی سی بینک سے مضبوطی ہے تو لیڈرز کے سپورٹ کے ساتھ آپ کو یہ بڑی ہاتھ تیزی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو فرنانشل لیئر کی اینڈنگ کیا سنکیت دے رہی ہے نئے سال میں کس طرح سے بجاجر ہمیں چلے گا ان سب سوالوں کے ساتھ آپ کے انڈیویجول قویشنز بھی لیں گے کہ آپ کے شیئرز پہ آپ کو کیا کرنا ہے جواب دینے کے لئے راجیش ساتھ پوتے ہمارے ساتھ راجیش جی نمسکار نمستے تو کیا یہ جو نفٹی نے آج رخ دکھایا ہے یہ ایک سنکیت ہے کہ اب یہاں سے گاڑی چل پڑی ہے اب بول کے نہیں دیکھنا دیکھیں نیرے جی مجھے لگتا ہے جیسے کہ 22,200 کی جو بات ہو رہی تھی کہ 22,200 پہ آٹکتا ہے 22,200 پہ آٹکتا ہے آج دیکھئے نفٹی 22,200 کے پار چلا گیا تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ریلی ملنی چاہیے شوٹکورنگ ملنی چاہیے 22,400, 22,450 یہ مجھے لگتا ہے ایک شوٹٹم سوئنگ کا ٹاگٹ ہے تو yes 22,200 کے اوپر bias positive رکھے stop loss 22,200 کے نیچے رکھے آج کے لیے trade کریں اوکے آج کے لیے بینک نفٹی بھی same دیکھیں بینک نفٹی مجھے تھوڑا سا one notch لگتا ہے کہ probably تھوڑا سا subdued رہے گا volatility زیادہ ہوگی لیکن بینک نفٹی کے جو constituents ہے جیسے کہ HDFC بینک اور Kotak بینک اور ICSA بینک یہ اگر چلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ زیادہ مو ملے گا otherwise مجھے لگتا ہے bank نفٹی میں صرف volatility ہم دیکھیں گے اوکے great یہ والی ستی بنتی ہو دکھ رہی ہے کوئی اس سمیں آپ کو top trade پسند آ رہا ہے جو اس سمیں اس سمیں کا بادار ہے اس میں دیکھیں نیرہ جی مجھے لگتا ہے کہ آج B2 پہ نظر ہونا چاہیے بجاج فینس بجاج فینس بجاج فینس آلیڈی چل چکا ہے لیکن اگر ایک چند آئے دن بجاج فینس دیکھیں میرے ہی ساب سے بجاج فینس سکسٹین ہنڈیڈ سولہ سو کے آس پاس آٹک رہا تھا آج پہلے بار ایسے ہوا ہے کہ یہ سولہ سو کے پار with a rise in volume and gain in open interest کہ ہی نکہی لگتا ہے کہ اگلے سریز میں یہ چلے گا تو بجاج فینس پہ نظر رکھے target ہوگا سولہ سو اس سے چلے کے سترہ سو positionally اور جو سٹاپ لاؤس مینٹین کرنا ہے وہ رہے گا سولہ سو کا کیونکہ اٹ لیول اور سکسٹین تھٹی پائی ہم تھٹی پائی پوائنٹس کا سٹاپ لاؤس لے کے کام کریں گے اوکی تو بجاج فینس کے سٹریٹیجی آپ کے سامنے چلیے چلتے سوال جواب کی طرف ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بلال لون کشمی اسے بلال جی نمسکار جی سر بتائیے سر کیا ہے نیا نیا ہوں میں ابھی نہ فلیکچویشن ہو رہی زیادہ پرائیس کی تو تھوڑا ڈرہ ہوا ہوں میں تو تھوڑی رائی چاہیے آپ سے تو پہلی بار خریدا آپ نے یہ شیئر پہلی بار خریدا جی جی پہلی بار خریدا تھا اور میں نے تین شیئر ویسے لیے کہ این ایس پی سی اور رائٹس کے بھی تینوں پی ایس کے لیے تو جو والٹ ریلیٹیر رائی پیسلے دو ہفتوں میں تین ہفتوں میں تو تھوڑا ڈرہ ہوا ہوں میں اوکے ابھی آپ کا ڈر دور کرتے ہیں کیا کرتے ہیں صاحب بلال جی اس کے علاوہ جی سر کیا کام کاج کیا کرتے ہیں جی سر جوب کرتے ہیں کوپریٹ جوب تو نئے نئے جوب میں بھی اور نئے نئے مارکٹ بھی شروع کیا تھا نئے نئے بہت اچھا کیا ٹریڈنگ کرتے ہیں یا انویسٹنگ کے لئے لیا یہ سب سر انویسٹنگ کے لئے اوکے پورفیکٹ رکیے پھر آپ راجیس جی بلال جی نے پہلی بار شیئرز خریدے ہیں اور سرکاری کمپنیوں پر بھروسہ کیا ہے پہلا سٹاک ہے گیل جو انہوں نے 173 پہ لیا ہے 200 شیئر ابھی چل رہا ہے 179 پروفیٹ میں لیکن ولٹیلٹی سے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے نئے انویسٹرز ہے تو اس لئے تھوڑا لازمی ہے بتائیے کیا گرے بلال جی میرہ جی سٹاک مارکٹ میں کام کرنا ہے تو در کے آگے جیت ہے یہ یاد رکھنا آپ نئے ہو میں مانتا ہوں لیکن در سب کو لگتا ہے سٹاک مارکٹ ہے اور یہ در کو اس طرح سے کور کرتے ہیں اس میں سٹاپ لاؤس نام کی چیزیں جو لگاتے ہیں تو ہمیشہ سٹاپ لاؤس کیونکہ مارکٹ جو ہے یا ایوان سٹاک جو ہے وہ ہم لوگ لیول لیول کام کرتے ہیں تو ایک پرٹیکولر لیول کی سٹاپ لاؤس رکھے اگر انویسٹر تو کوئی چھنٹا کرنی چاہیے دیکھیں انویسٹر تو مجھے لگتا ہے جب نیراجی میں ایک سٹاٹیجی رکھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی چیز انویسٹ کرنی ہے تو مجھے سبسٹینسل کریکشن ملنا چاہیے 15 to 20 پرسن اگر مجھے 20 کریکشن ملتا ہے سٹاک کرتا ہوں تو پر وہاں پہ تھوڑا تھوڑا opportunity بننا لگتا ہے جیسے اگر انویسٹ کرنا ہے اسیان پینڈ دیکھیں ایسی لیول اچھا ہے یا دیکھیں HDFC بینک دیکھیں ایسی لیول اچھا ہے تو ہم انویسٹ کریں گے لیکن بلو چپ میں کریں گے اور میرے سٹیٹیجی اگر مجھے ٹریڈنگ کرنا ہے تو میں میڈ کیا کرلوں گا شورٹ ٹرم سوئنگ کرلوں گا لیکن انویسٹ منٹ کے لیے بلو چپ میں کروں گا اور وہ بھی اچھے کھا سی ڈسکاؤن کے بات بلال NHPC کس بھاو پر اپنے 88 پر NHPC بات راجے جی کیا رکھیں 88 پر چل رہے دیکھ NHPC میں کریکشن ہو چکا ہے اور کریکشن کے بات یہ تھوڑا تھوڑا آپ کہ سکتے کہ سنبھل رہا ہے تو یہ جو سنبھل رہا ہے سنبھل کے بات کیا ہوگا میرے حساب سے 88 کا یہاں پر ایک 88 کا سپلائر تھا یہ 88 سپلائر پورا اپس ہو چکا ہے اور یہ اپنے نئے ٹاغٹ کو خوج رہا ہے میرے حساب سے NHPC کا ٹاغٹ ہوگا وہ رہے گا 100 کے گیس کی اکانومی بڑھے تو پھر گیل جیسے پلیئر سے اس میں سگنیفیگنٹ ہو جاتے کیونکہ گیل کا کام ہے ٹریڈنگ کرنا پیٹرو کیمکل میں آ چکے ہیں تو ایک کمپلیٹ کمپنی ہے اور NHPC نے ایک لمبی جرنی دکھائی ہے اس کے بعد ایک کریکشن ہو جیسا راجے جیب کہہ رہے لیکن سمی لگے گا ان دونوں میں لیکن آپ کے انویسمن میں کوئی پر لیکن کمپنی بہت اچھی کوالیٹی کے سوئی دور ہے چلی اگلا سوال لیتے ہیں اندرجیت کا نمسکار نمسکار جی نمسکار سر کسے چل رہا سر پہلے 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 ترگیل ترگیل میں اس میں دسائنوں کر دوں میں میں ٹرےڈنگ کرتا ہوں فول ٹائم تو گلس نہ کر دوں اس کے لئے اس کو رکھا ہوا ہے تو اس نے بہت بھی لازش رہا ہے اس سے سترہہ دار کے ساتھ پاس لازش رہا ہے کیا کرے سر اس کو بڑھ ٹاپ پی لے لیا ہے راجہ جی یہ دیکھے کلاسک کس ہے آپ نے کہا ایشن پرنٹ میں کریکشن آیا ہے تو انویسٹر کو سوچنا چھے لیکن اندر جی جی ٹریڈر ہے انہوں نے چونتیس سو تیس پہ لیا ہے ایک درم ٹاپ پی جا کے لیا اب آگے اٹھا ہزوں نے چھے سو روپے گریم نیچے ہیں کیا کرے یہ نیرے جی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اچھے نیوز ہمیشہ ٹاپ پہ آتی ہے اور بوری نیوز ہمیشہ بوٹم پہ آتی ہے تو میرے حساب سے جتنا بھی بورا سننا تھا میں نے سن لیا اسی ان پرنٹ کے بارے میں ابھی اس سے زیادہ بورا مجھے تو نہیں لگتا ہے تو میرے حساب سے یہ کلیر کٹ ہولڈ ہے رہی بات لیولز کی تو دیکھیں اگر میں ویکلی چاٹ دیکھو نیرہ جی تو اٹھا ہیسو کے آس پاس ٹو ہنڈر ویکس موئنگ آیوریج کا سپورٹ ہے ہم جنڈلی ٹو ہنڈر ویکس کی بات کرتے ہیں میں یہاں پہ ٹو ہنڈر ویکس کی بات کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑا سپورٹ ہے اٹھا ہیسو کے آس پاس اور یہاں سے ایک مجھے لگتا ہے ریلیف ریلی آنی چاہیے پر اپریل میں میں آئے گی جس کا ٹاگٹ ہوگا کریباً اکت تیسو کا تین ہزار ایک سو تین ہزار دو سو تو دیکھیں یہ لیول بڑیا ہے اوویسلی اس لیول پہ تو میں ہول کی سلا دوں گا سرپ لاؤس ہوگا آپ کا جیسے میں نے کہا دو ہزار آٹھ سو کے نیچے اٹھلیس چالیس پچاس پائنٹ لیکن مجھے نہیں لگا وہ ہی ٹھوکا کاؤنٹر ٹھیک ہے کاؤنٹر ٹھیک ہے تو بھئی اندر جی کیا ہے نا آپ نے صحیح پکڑا کہ اس میں ایک نیا پلیئر آگیا ہے گراسیو انڈسٹریز اور اس نے آگے ہلچل مچا دیا وہ بہت طریقے کی ٹرک اپنا رہے ہیں پرائس کم کر رہے ہیں کریڈٹ جیادہ دے رہے ہیں مرچنٹ کو نئی مشین لگا رہے ہیں نیٹ ورک ان کا بلٹ ہے بہت ڈیپ پاکٹڈ ہے تو ایک ہلچل تو مچے گی اس سیگمنٹ میں اور ایشن پینٹ جیسے دگت جو ہے یا جو برجر نمبر ٹو آلے ہیں ان کے بیچ میں یہ کہیں گز گئے ہیں تو آپ تھوڑا دھیان رکھیں اس کا رائز ملے باؤنس ملے 32-3300 کے آس پاس جائے تو ایک بار پھر سے رائے لیجئے گا کیا وہاں پہ ایکزٹ لے لینا چاہیے کیونکہ ایک ری ایڈجسمنٹ اس انڈسری میں ہونا ہے یہ تیمان کی چلیا پرانے والے جو سوہانے دن تھے اب وہ نہیں لوٹ کے آئیں گے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا پلیئر آ چکا ہے تو اس کی وجہ سے پورا مارکٹ رجیک کر دیا اس نے پینٹ والا تو آپ اس پہ دھیان رکھیں جو راجیس جی نے بتایا اس لیبلز کو اور اس سمیں پھر ایک بار ہم لوگوں سے پوچھیں اگر ایکزٹ کرانا ہے تو ہم لوگ اس سمیں پھر چارٹ دیکھ کے پھر آپ کو بتائیں گے اگلی سٹاک ہے پونے سے سوہاز جی کا سوہاز جی نمسکار پوچھئے سر جی نمسکار بڑ مہنے سر میرے پاس سائن ڈیل ایم کے بی شیئر ہے اٹھ سکس سکسٹینائن اوکی کیا کرنا چاہتے ہیں اور میں انویسٹر انویسٹر ہو اس جیس رائٹ ٹیم ٹو انویسٹ اگین میں ہیڈ کسکتا ہو اس لیبل بیجو لیول ہے یا ویٹ کرنا ہے کچھ گراؤٹ کے لیے اوکی راجی جی بہت ہی کلیر قویسٹن ہے اور ایڈ کریں ابھی اس پرائز پہ یا رک کے کریں دیکھیں ایڈ نہیں کریں میرے حساب سے دیکھیں فرسٹ آف آر ہمیں چارڈ دیکھنا پڑے گا تو نو سو کے آس پاس جو ٹاپ بنا نو سو سے ایک ریکٹ ہوا کری بن ساڑھے شیئر سو تک تو الڈی یہ پین جھیل چکا ہے ابھی یہ جو چل رہی ہے اس کے ریلیف ریلی ہے اور اس کا جو ریزیسٹنس ہے وہ ہے قریبان سیون تھٹی کا ایک بار یہ سیون تھٹی کے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ جو ریلیف ریلی ہے یہ تھوڑی اور ایکسٹنٹ ہو جائے گی پروبیابلی ان دیکھ یہ قریبان سیون ایٹی تو ایٹھنڈڈ تک جائے گی جو اس کا آپ کہہ سکتے کہ ایک شوٹ ٹم سوئنگ ٹارگٹ ہے لیکن ٹرینڈ جو ہے ویکلی چارٹ پہ اتنا کنویسنگ نہیں ہے مجھے لگتا ہے تھوڑی ویکنیس اور ہوگی لیکن ویکنیس ہونے کے پہلے اس میں پل بیک ملے گا تو آپ نے جو لیا ہے لور لیول پہ آپ نے جس بھاو پہ لیا ہے ایف آم نوٹ رانگ سکسٹی کے آس پاس کچھ تو بھی ہے تو آپ اسی لیول کے آس پاس یا پروبیابلی تھوڑا سا اندھے منکر جس 680 کا سٹاپ لاؤس ڈال کے اس پوڈیشن میں بنے رہے جیسے 730 کا لیول نکلے گا آپ سٹاپ لاؤس کو ساتھ سو پہ لے کے آئیے اور 780 کے ٹارگٹ کے لیے آپ اسے ٹریڈ کریں مجھے لگتا ہے آپ نے ٹریڈ اچھا لیا ہے قانٹیٹی آئیڈ کرنے کی فیلال ضرورت نہیں ہے اوکے تو یہ تھا سائنڈ ڈیلم پہ رائے اور اگلا سوال ہے دھیر جھامر کا راجستان سے جڑنا میں ساتھ دھیور جی نمسکار بتائیے نمسکار نمسکار جی میرے پاس میں KRBL کے 300 شہر ہیں 300 کے ایوریز میں اوکے کیا کرنے کا موڑ ہے شہر مہینے سال بھر مہارا کی لوز میں ہیں ہاں لوز تو ہو رہا 4 رو پہ گر گیا لیکن کافی نیچے بھی آئیوہ ہے کیا لگتا ہے ٹیکنکلی کچھ اپنے کو دیکھ کر کے جائے گا 15 سے 20 پرسنٹ راجی میرے پاس میں تمیل لڑو مرکی ٹائل رنگ ہے پانسو کی ایوریز میں افتی شہر اوکے کتنے پانسو پہ پانسو پہ پانسو پہ پانسو پہ پانسو پہ پہلے KRBL دیکھتے ہیں چارٹ پہ کیا دکھنا 25% گین دے گا کی نہیں دے گا 301 کے اوپر کم سے کم آپ کو پچاس روپے سامنے اوکے دیکھیں مجھے لگتا ہے اگر آپ KRBL کی بات کریں تو نیرہ جی مجھے لگتا ہے یہ 275-280 یہ کہیں نہ کہ اس لیول پہ یہ نہ بوٹم فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے بوٹم ملے گا کی نہیں یہ تھوڑا سا پریڈک کرنا ڈیفیکلٹ ہے لیکن probably this could be the bottom جس کی تلاش میں یہ ہے اگر میں صحیح ہوں اور اس لیول پہ یہ تھوڑا سا بوٹم پکڑتا ہے تو ایک ریلیف ریلی ملنی چاہیے اور اس ریلیف ریلی کا جو ٹارگٹ بنتا ہے وہ رہے گا 320 کا اگر وہ نکل جائے تو 350 تک کی جگہ ہے اور اگر جو پین ہے جو correction ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے completely تیریٹری میں ہے تو اس لیول سے ڈاؤن سیڈ نہیں کھولے گا تو میں فیلال تو آپ کو ہولد کی سلا دوں گا آپ کا سٹاپ لاؤس لگا کے انتظار کریے دوسرا بھی ان کے پاس تمیلنار مرکنٹائل بینک 500 کے اس پاس بدائی اس کو کیا کرنا چاہیے تمیلنار مرکنٹائل بینک اس کا چارٹ اگر آپ دیکھے تو 400 کے آس پاس اس میں تھوڑا سا bottom بن گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ریلیف ریلی ملنی چاہیے جس کا ٹارگیٹ ہوگا قریبن 520 initially 520 نکلے تو پھر 550 تک کی جگہ بنے کی 60,000 کچھ invest کر now and i am looking for lemon tree اور theta zhar کیا یہ سی level invest کھ سکھ اوکے ایک سکنڈ رکھی را جی پہلے پہلے پہر دی فاسفیٹ پہ بتائیے یا دیکھیں 68 پہ انہوں نے لیا ہے کاریبن 350 شیر ساتھ لیو لیا ہے نیرہ جی انہوں نے کتنے شیئر لیا ہے لیا ہے 1300 شیئر یعنی وہ تو ہی اندہ منی بیٹھا ہے نا ہاں بلکل اندہ منی یس ہاں تو میرے حساب سے دیکھیں دیکھیں اس میں پہن تو اچھا کھاسا ہوا ہے کیونکہ ہم اگر اوپر سے دیکھیں 85 کا اس کا ٹاپ ریکر آیا اور اچھا اس پہ اپڈیٹ بتا دوں مانیل جی ابھی دو دن پہلے کھور آئی تھی کہ ان کا پارادیپ کا پلانٹ ہے وہ مینٹیننس کے لئے بنتا اور اس پہ اوڑیزا جو پولیشن کنٹرول بورڈ اس نے روک بھی لگا دی پردکشن پہ ابھی کتنے دن رہے گی کہنے سکتے ہیں تو راجے جی کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ اگر باؤنس ملے تو اس میں سے اگزیٹ کریں پروفٹ تو مانی رہا ہے اکیے جو سیونٹی فور سیونٹی فائی کا لیول اس لیول کے آس پاس مجھے لگتا ہے اٹلیس پارشل پروفٹ تکھنگ کرے اوکی دھیان رکھے گا مانیل جی اس کو چونکہ چھے مینے دو چلانی چلانی بلکہ ایک مینے دس پسند گیر بھی گیا خبر بتائی اپنے آپ کو دوسرے سوال ان کا یہ 50-60 روپر لگانا چاہتے ایک تو یہ پسند کرنا شاید لیمنٹری دوسرے کیا بتا مانیل یا دوسرے سٹاک ٹیٹا گر ٹیٹا گر ریل اور لیمنٹری میں کون سٹاک ہے جس پہ 50-60 دیکھیں میرے حساب سے اگر آپ کو ڈال نا پیسہ تو فر شوٹ ٹیٹا گر میں ڈال سکتے ہو ٹیٹا گر میں مجھے لگتا ہے جو 910 کا level 910 920 اس کے لئے ایک ایک سپلائی پوائنٹ تھا اور اس لیول کے اوپر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 1000 1050 تک جائے گا تو اگر آپ شوٹ ٹرم سوئنگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہو تو ٹیٹا گر میں پیسہ ڈال سکتے with a stop loss of 900 لیکن اگر آپ پوزیشنل view رکھ رہے ہو چاہیے تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑیا ہوگا انڈین ہوتل میرے حساب سے جس طرح سے یہ پیٹن بن رہے جو سٹرن دکھا رہا ہے کئی لگتا ہے نیر جیو 800 کے پار چلا جائے گا لیکن بائی جو کرنا ہے 540 550 یہ سپورٹ ہے 590 پہ چل رہا تھوڑا 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 کر کے آپ اس میں اکیومیلیشن کریں یا تو ٹیٹے اگر خرید لیجی شورٹ ٹیم کے لئے اگر پوزیشنل خریدنا تو انڈین ہوتل خرید لیمن ٹری کی بجائے یہ رہا بن رہی ہے راجے جی تو یہ ہے اگلے سوال ہے وشنو کمار گپتہ کا وشنو جی نمسکار نیرد جی نمسکار جی نمسکار راجے سر نمسکار نمسکار میں نے تیرہ سو بیس کے بہو پر لیا ہوا ہے سر بہت ویٹ کرنے کے بعد لیا تھا اور نظریہ چھ مہینے سے دو سال کے لیے ہے اور دوسرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگر پروفیٹ ملے گا تب ہی نکلنا ہے اور ایک سوال اور تھا کہ ایتھر اندسٹری اور الکالائی میں کون سا سر بیٹر ہے دیل دول یہ فیلال جو چل رہے وہ 4900 پہ چل رہا اور یہ پول بیک ملنا چاہیے دیکھ میرے حساب سے اگر آپ دیکھیں انفوسیس تی سی 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 لیکن اگر آئی تی چلے گا انفوسیس چلے گا تی سی چلے گا تو آبویسلی اس کو بھی ایک تھوڑا سا لیوریج ملے گا اور یہ لیوریج ملے گا یہاں پہ پول بیک ملے گا پانچ چار سو تک تو آپ کو اس میں اگزیٹ تو ملے گا یہ تمہیں کہہ سکتا ہوں لگتی جہاں پہ پیسے ڈال دیں دیکھیں ایتھر انڈسٹریز کی بات کرے سیون ایٹی ٹو کے آس پاس سیون سکسٹی کا اس کا لو ہے اور دوسرا کن سا کہتے ہیں الکل امائنس ایک دیکھیں ایتھر انڈسٹریز کی بات کرے تو پروبیبلی یہ سیون سکسٹی کے آس سو چالیس سو پچاس کا ٹارگیٹ ہے سات سو ساٹ کے اوپر اس کا بائی بنے گا سات سو چالیس کا ایک سٹرک سٹو پلوس رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ دیفینیٹلی میں یہی کہوں گا کہ آپ اس میں سے صدرشن خیمیکل دیکھئے اس کا چارٹ زیادہ پرومیسنگ ہے چھے سو بارہ کے آس پاس ہے مجھے لگتا ہے ایوینچلی یہ آٹھ سو پلس چلا جائے گا آپ کو بائی کرنا ہے چھے سو کے اوپر اوکی تو دونوں نام جو آپ نے لیا ہے وشنو جی اس میں ایتھر انڈسٹری زیادہ بیٹر پویز ہے اور اچھے اپنی حال کی لسٹویں ہے سال دو سال پہلے کی اور انہوں نے سعودی آرامکو کے ساتھ بھی کی جس کے پروڈکٹ کی مارکٹنگ کریں ایتھر میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کو کیمکر سپیس میں ہی جانا ہے اگلا مجھے 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 پول بیک پہ نکلیں گے فیلال یہ ایکسپائری کا جو پریشر ہے اور مارکٹ پہ وہ تھوڑا رہے گا سٹاک سپیسیفک رہے گا وہیسے مارکٹ فیبریشن نہیں ہے لیکن سٹاک سپیسیفک جو اٹھا پٹک چل رہی وہ چلتی رہی تک اس کے بار آپ مجھے لگتا ہے ایک سپنڈرہ کے نیچے یہ فیلال تو نہیں جائے گا لیکن ایک ریلیف ریلی ملے گی 130 135 تک جہاں پہ آپ ایک بار کے لیے پھر سے کال کرے اگر اس لیول کی اوپر چلا جاتا ہے جس کا ٹارگیٹ 140 پلس کا ہو جائے تو 130 135 یہ اس کا پہلا ریزیسٹنس ہے تو پور می ایس اگر ہولد کریے 131 کے اس پاس یا تو فون کریے گا یا پھر مند کر دکھر لیجیے وہاں پہ ایک اور سوال لیتے فٹا 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 گازیاباز سے کال کپور جمیسا جنگ کپور صاحب بولیے نمسکار جی نمسکار میں گازیاباز سے بولن کشنا ہاں یہ چاہتا ہوں کچھ پچاسے جار کچھ انویسٹ کرنے تو کون سے اس میں شیئر میں انویسٹ کر رہوں پچاسے لگانے کہا لگائیں راجیر جی بڑی آئیڈیا بتائی جو پچاسے جار کے دو لاکھ ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر ایک سال نے دو تال تال لیے کپور صاحب رکھو آپ کی فیوری بات کرنا چار گنا چوئیے چلو دو سال کے ٹائم دیا کتنا چار گنا اور کیا پچاس در کے دو لاکھ کرو دو سال کے ٹائم چلو جو تین لے 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 اب اس سے اب کیا لے ایسا میں کبھی بات نہیں کروں گا لیکن میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں سٹرونگ من سا اچھے لگتا ہے کیا لگتا ہے دیکھیں دو چیزے جیسے میں نے کہا اگر آپ کو ایک سوڑ لینا ہے تو بجات فنسو پہ نظر رکھیں مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس میں سوڑ ملے گا سترہ سو پلس کے ٹائم دیکھیں لیکن تھوڑا اگر آپ اسے پوڈیشنالی دیکھیں اگر کچھ پوڈیشنالی لے کے بیٹھنا ہے کہ مجھے لے کے تھوڑا بھول جانا ہے then I think in that case جو میرا مجھے لگتا ہے بی ایچ ایل کا سٹرکچر بہت اچھا ہے یہ دو سو کی نیچے تو نہیں جائے گا اور ایونچلی مجھے لگتا ہے تین سے ساڑھے تین سو کا ٹارگٹ انفولڈ کرے گا تو اگر آپ کو ایڈ کچھ کرنا ہے تو ڈپ پہ آپ بی ایچ ایل کو ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کپور صاحب بہت زیادہ امید مت رکھئے اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ بی ایچ ایل یا بجات سو انسف میں کر سکتے ایک موڈرے ڈیسنٹ ریٹن ایف ڈی سے دونہ والا آپ کو مل سکتا ہے پندہ سولہ پرسند کے حساب سے تو آپ ان دونوں شہر میں چاہے تو سوچ سکتے ہیں بہت زیادہ چار گنا پانچ گنا کی اس مارکٹ میں ہوپ نرکت بٹر راجے جی بہت بہت شکریہ جنڈنے کے لئے بات رہے ہو میرے کلایڈیو دے کر رہے کون جیسا سوچو تو بڑا سوچو اتنا بڑا تین سالے پیسہ ڈبل ٹریپل ارےڈا گر ہو سکتا ہے ایک سالے چار پانچ گنا ارےڈا تو ایک مہینے میں ہو گیا اس کو چھوڑی ہے لیکن وہ سٹاک سپسپک ہے اور ہوتا گیا ایک لو پرولوبن کا ٹریٹ دیکھتا ہے جس کے لالچ میں سب دنیا اس کو دیکھنے جاتی ہے ٹھیک ہے وہ تو نہیں کتم ہو جاتا ویسے ہی اور اس کے لالچ پر سب کے سب بچارے فرز آتے ہیں اس لئے یہ مارکٹ نے لیسن دیا آپ کو کہ آپ ارےڈا دس گنا ہو گیا مالو تیس روپے کتا ڈیڑھ پونے دو سو دو سو روپے ہویا ہے تو آپ ہر سٹاک ہوگا ایسا نہیں ہے اور آپ غلطی مت کریں گے ورنہ آپ ہس جائیں گے پھر آپ کو لگا بھائیان نسان کر لیں گے تاس پندرہ پرسنٹ کا ریٹن بازار میں آپ کو ایوریج پندرہ پرسنٹ ملیا you are a king king yeah جو جنجل والا صاحب کہتے تھے آپ بیس پرسنٹ ملیا تو you are a king لیکن سب کو چاہیے کہ مجھے بیس پرسنٹ نہیں چاہیے بیس گنا چاہیے اب بیس گنا اور بیس پرسنٹ وہ سائن پرسنٹ ساڑھے گیرہ جو یوٹیوب کر رہے تھے اپار انڈسٹریز دوزار چھے سے اب تک ستر گنا ہوا ہے چوبیس سو پر تو مجھے ہی پتا ہے کہاں تھا سو روپرہ سات ہزار کا ہو گیا ہے تو بیس سال کا سمیں بھی تو ہے لیکن اس کے کیچ دیکھو وہ بیس سال میں چوبیس سو تک پہنچا ہے ہاں پھر اگدم سے اگدم سے انیس سو سے چوبیس سو سے سات ہزار سات ہزار رو رہا ہے سو اس طرح کی تیزی اس نے پورے سال میں نہیں لیا ہے لیکن کبھی لیا دوزار چھے سے دوزار چودہ پندرہ تک یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اور سڈلی وہ پانچ سال میں پچھلے ایک سال کمپری بھاگا چار چھوٹا جس نے دوزار چھے سات میں ریا تھا وہ دوزار سترہ ٹھار تک رو رہا ہو گیا یہ چلی نہیں رہا لیکن جب چلا تو پورا چل گیا تو اب وہ جس نے یہ لاشت کے بوٹم پہ پکڑا اس کو تو لگا کہ اس سے اچھا کوئی ٹرےڈ نہیں ہے لیکن جس نے دوزار سولا پکڑا اس کو لگا اس سے بورا کوئی چیئر نہیں ہے سو مارکت is all about ٹائمیگ وہاں صحیح اور سمیں دو ہی چیزیں آپ کو دینی ہے بجائے رہا باقی سم مل جاتا آپ کو چلے کہ یہ ڈسکیشن آر لنبا چلے گا اس سے اچھا بھی ایک بریک لے لیتا ہو بریک کے بعد لوٹتا ہو تین کھلاڑی بیٹ کر رہے اور ان سے ہم باتشید کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فنانچل یہ رینڈ اپ ہی ہے تو اس کا ابھی کچھ ڈیٹا ہوگا آپ کے لئے چھوڑے سو بریک کے اس طرف تین کھلاڑی بیٹ کر رہے